شمو کشمیر اپنی پاٹی شمو کشمیر اپنی پاٹی راشن نہیں راشن دو راشن سکیل بحال کرو راشن سکیل بحال کرو بجلی کئی بلی بحال کرو بجلی کھو پاہن کرو پسلی کاو پاہن کرو پاہن کرو پاسن نہیں پاسن دو پاسن دو پاسن شکریڈ پاسن دو پاسن دو پاسن ملی تیہ رہے ہیں لوگوں کا ہاہکار شروعہ برماچا ہے ان کو راشن سکنٹ نہیں ملے پانچ کلو چاول ملتے ہیں ایک آدمی کو وہاں شترک دیتے ہیں ایک کمیک اور دس آدمی کا کمپا ہے اس کو چار کنھے وہاں سے لانے پڑی گے وہ مزدری نہیں کرتا چاول کہاں سے لائے گا ہم چاہتے ہیں کہ چاول کی پہلے وہ بحال کی جائے سرمرکزی سرکار کی الزام لگا رہے ہیں ہم نے آج تک کبھی مرکزی سرکار اس پالسی کے حق میں نہیں بولائے جو پالسی لوگ کے خلاف ہم اس پالسی کے حق میں سرکار پہ جو لوگوں کو آرام پہنچائے اب یہ اس وقت لگ رہا ہے کہ لوگ کو تکلیف ہے اور ہم پھین سارت برا گئے جا باشا ہے کہ اگر آپ کی مان جو ہے پوری نہیں ہوتے تو ہم لوگ امید لگائیں کہ آپ آگے تک بھی جائیں آپ لوگوں کو یاد یانی کرانا چاہتا ہوں جب تین سوپ ستر چلا گیا پینتیسے چلا گیا سارے لوگ اندر کمروں میں بند تھے سارے لوگ جو تھے وہ اندر بند تھے کوئی اوف نہیں کر سکتا تھا تب سیدلتا بخاری صاحب کی جماعت اس کی قیادت میں یہ نکلی اور سیدھی پرائیم منسٹر صاحب کے پاس گئی سیدھی ہوم منسٹر کے پاس گئی کہ ہم نے ان سے صاف کہا کہ آپ ڈیموکراتک چینج کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہمارا وعد ہے یہاں ڈیموکراتک چاہیے نہیں ہوگی ڈیموکرافی چاہیے نہیں ہوگی اور ہم نے دو آرڈر جو ہیں بغیر ووٹ لیے سیدلتا بخاری صاحب نے اور اس کی جماعت نے دو سیفٹیاں آپ کو لاکر یہاں چاہمو کشمیر کے لوگوں کو دے دی کسی آدمی کو باس کرنی ہے میرے ساتھ کرے ڈومیسائل جتنا بھی ہے ڈومیسائل جن لوگوں کے پاس ہے اس کے باہر کوئی ملازم نہیں لگے گا چاہے گیسٹڈ ہے یا نان گیسٹڈ ہے آپ اس کا زمین کوئی خرید نہیں سکے گا جو ڈومیسائل میں نہیں آتا ہو اگر کسی کو شک ہو تو ہم سے پوچھ سکتا ہے ایک اس کے بعد جو بھی اوامی مسئلے تھے لوگوں نے ہم کو ٹھپا لگایا یہ ادھر گئے یار ہم نے تم لوگوں کو چھڑا کے لائے ہم نے سفارش کی کہ لیڈروں کو نکالو خدا رہا انصاف کر اب بھی کہہ رہے ہیں بچوں کو وہاں سے ریلیز کر کے لائے آج بھی کہتا ہوں میں جو بچے جوزبور کی جیل میں ہیں تیہار کی جیل میں ہیں بہت باہر آؤٹ آف سکیٹ ان بچوں کو واپس لاؤ ان کا مہا باپ ان کو مل نہیں سکتا ان بچوں کا کون سا قصور آگر کسی سے غلطی ہوئے آپ لوگ نے ایسی سخت دامات شروع کر دیئے اور کسی کا قزن گیا ہوا تھا سر جو قوانین یہاں پر لاغو ہو رہے ہیں روز روز چونکہ یہاں پر آج تقریب 6 سال سے اسمبلی ایلیشن نہیں ہو رہے ہیں اور یہاں پر سیول گورنمنٹ نہیں ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کو قانون بھی جانتے ہیں ٹھیک طریقے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے دیر تک یہ گورنر راڈ یا صدر راڈ نافذ رہا تھا یعنی اسمبلی کب تک ڈیزال ہو رہا تھا دیکھئے بات سنیے یہ جو ہمیں اندازہ تھا پہلے تو ہم نے کہا دیلیمٹیشن ہوئی ہے پہلے آپ چلائیں کریں اسمبلی الیکشن انہوں نے کہا دیلیمٹیشن دیلیمٹیشن ہو گئی ڈیلیمٹیشن کے بات بھی ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اسمبلی الیکشن کرنے کا جی ٹوانٹی بھی ہو گئی ہم نے کہا چلو جیٹ بائر کے لوگ آ کے دیکھیں ہم تو آج بھی وہاں کرتے ہیں بھائیہ اسمبلی الیکشن کرو پہلے آپ سٹیٹ ہم کو دے دو اب آگر آپ نے ایٹ فلور آف ہاؤس کا آیا ہم سٹیٹ دیں گے آفٹر الیکشن تو آپ اسمبلی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہو آپ کہتے ہو نا ہمیں پی آر سی چاہیے پھر آپ باقی سٹیٹ ہوں میں میں کوئی رکھو کیوں اسمبلی الیکشن کرا رہے ہو کیوں نہیں کرا رہے ہو یہاں کشمیر میں باہر بھی اٹھا دو اسمبلی آپ پارلیمٹ الیکشن کی تیاری یں کر رہے ہو آپ یو ایل بی کی تیارییں کر رہے ہو کیا بات ہے کہ آپ اسمبلی الیکشن کرنے سے ڈرتے ہو جس کی بھی حکومت بنائیں جس کو لوگ باؤٹ دیں اور جس کو میرا اللہ بنائے تو آج یہ باغ رہے ہیں میرے پریزنٹ نے پہلے کہا آج میں بھی اس کو دورانا چاہتا ہوں ڈی جی پی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرائے اور لوگوں کا جو فیصلہ ہے اس کو اندوستان میں یوموری حق بیجی پی ہویا باقی پارٹیوں کو نہیں ہے نہیں وہ کل بھی آل پارٹیز میٹنگ ہوگی کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے جب آل پارٹیز والے گئے کہنے یہ فرشتہ ہے یہ فرشتہ ہے کہ جاکے مہدی صاحب سے بیٹھے اس نے یہی بات کہی یہی بات کہی تو بات یہ ہے ہم نے کہا ہم سچ کی سیاست کریں گے ہمارے قائد نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارے قائد نے کہا ہم اموشنل نعرہ نہیں ماریں گے ہم نے اس وقت بھی کہا سٹیٹ واپس کرو ہم نے اس وقت بھی کہا سپریم کورٹ میں لڑتے ہیں خدا کرے جاج کے دل میں رحم آئے اور ہمارا فیصلہ واپس آجائے ہم ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھو ہم آج نکلے آم لوگوں کے لیے نکلے اپنے لیے نہیں نکلے ہیں الیکشن کے لیے نہیں نکلے ہیں یہ ہم نکلے ہیں آم انسان کو تھوڑا تو سر یہ جو بے روزگاری پائدہ ہو گئی ہے جس سے یہاں پر ڈرگ آم ہو گیا ہے یا کسی ساتھی کو کس طرح سے آپ کے آج آج انٹرنیشنل ڈے ہے آج ہم آپ بومٹ آف انیا کو سوچنا چاہیے کہ یہ بے روزگاری کیوں ہو گئی یہ ڈرگ ایڈیکشن کیوں ہو رہی ہے یہ کیوں خودکشیہ بچے کر رہے ہیں آپ کچھ پالسی بناو آپ پالسی نہیں بنا رہے ہو ڈیلی ویجر جو ہیں تیس تیس سال کام کر کے وہ سڑکوں پر ہیں آپ نے آلڈیز پنشن میں ختم کر دی نہیں دے رہے ہو ہینڈی کیاپ کو نہیں دے رہے ہو ویڈو پنشن نہیں دے رہے ہو آپ کا ایک ایکسی بی کے اگزام نہیں بھائی ٹرائے آپ فاسٹ لی لوگوں کو لگاو نوجوان کو روزگار تو اور روزگار اگر گورنمنٹ کاف نہیں دے سکتے ہو پورا تو آپ ٹرائیویٹ میں دے دو تو سر اگر ایسے معاملات حال نہیں ہوئی تو آپ کی پارٹی کا ہم ہمیشہ لوہوں کے لیے لڑتے تھے لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے شکریہ ہم کیا رہے ہیں کہ اس کے کم سے کم دیس کلو ہے کہ ہم کیا رہے ہیں کہ اس کے کم کرے یونٹ کھم کرے اور کٹوٹی جو ہو رہے ہیں اس کو بھی بال کیا جائے اور جو سال سے مسلس ہیں یہاں تک جو خوانی لاغو کیے جا رہے ہیں تو کیا رہا ہے کہ کس طریقہ کا یہ خانون لاغو کیا ہے یہ خیلی یہ خیلی یہ خانون تب تک لاغو ہو جائے گے جب تک انشاءاللہ اپنے سوال گورنمنٹ چلنے ہو جائے ہم اس لئے ہم اپنی پاس بیچ جا رہے ہیں کہ ہم جکسن جنگی جاتے ہو جائے کہ گورنمنٹ سے گورنمنٹ بن جائے اور دیرے دیرے انشاءاللہ جو بھی یہ خانونوں نے بنایا ہے دیرے دیرے واپس ہو جائے گے خانون بننے یا بنتے ہیں توڑنے کے لئے انشاءاللہ انہوں نے بنایا ہے اپنی پاس بیچ جو لائے گے انشاءاللہ بہتی وقت پاٹی کہا نا اکر باشر کام کو اکر بھی تو دیرے میں راشتی ہیں ہاں 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 اسی حساب سے کہنا ہے نا بیو جو دیرے ہیں پانچ دیرے ہیں بھی وہ جو آپ لوگ ہیں نا آپ لوگ ہیں那个 روپے ، کہ اسے پاس کے لیے تھ� 개صوری طرح کے لیے ہاں دے رہا ہے اسکا که سے راشن ہے آپ smells پری میں نہیں نہیں آرہا ہے آئی ایوہے میں نہیں آرہا ہے آئی ایوہ میں نہیں آرہا ہے آپ لوگ کے لیے اگر وہ کہا رہا ہے تینہ حساب روپے ہیں چارہ جاسا روپے کوٹل دیں رہے ہیں تو وہ کھ سا لائے گے ایٹی پرسن ہیں سیونٹی دیں رہے ہیں تھری گے رہے ہیں کم سے کم اگر ایک پاو کم سے کم ایک آدمی کو چھے ایک وقت دلو اور تیس 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 لوگ تیس درن کے دلے دو وقت کا تین وقت کا لوگ دکھا رہے گا کم سے کافتہ دلو سے زیادہ زیادہ اوڑا دلو میمار بھی نہیں آئے گا میمار آئے گا میمار آئے گا آپ کی آنبران آپ کو چاہتا ہم بولن کی اس کے موجود پر آپ کی مانگی پرلین کی گئی تو آنبرات آئے گا آپ کو پرلین کی گئی ہم پوری بید ہے کہ رشن کا مسئلہ ہو جائے میرے خیال میں تو آپ کو نومبر میں بھی تیرے تو یہ پچھنٹ کریں گے تو پچھنٹ کریں گے تو ہم پوری بید ہے کہ رشن ہو جائے ہم نے آرادت آئے گا تو اس کے کیا مقاسد ہے کیا وجہ ہے جمہو کشمیر کا اپنی پارٹی کا یہی منشور ہے کہ ہم قریبوں کی آواز بنتے ہیں ہر گلی ہر گوجے تک ان کی آواز پوچھ جائے لیکن آج جو آپ کو پتا ہی ہے کل سے ایک مہنے سے آرڈر پر آرڈر نکلتے جا رہے ہیں ہماری بیسک ایمنٹیز جو ہماری ہیں ہماری جو بنیادی سوریاتیں آج تک ملتی تھی ان سے بھی محروم کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے بجلی کا ٹریف جو تھا وہ ڈیڑھ سو روپیہ پر منت تھا آج سات سو روپیہ ہوا ہے لیکن بجلی کٹوٹی ڈبل نہیں ٹرپل ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھئے ہمارا جو راشن اسکیل تھا وہ پانچ کلو پر سول تھا پر منت لیکن کل سے یہ آرڈر پچھے ایک مہنے سے آیا ہوا ہے کہ اس کو چار کلو کیا جائے آپ دیکھئے جو ہمارے گروں میں وارٹر لاؤگنگ موٹرز ہوتے ہیں ان کو آج چیز کیا جا رہا ہے آپ دیکھے کر سے ایک سلکولیٹک ویڈیو ہو رہا ہے پٹن سے کوئی ایس ڈی ایم صاحب کوئی تاثیردار صاحب وہاں کے گھروں سے جو ہم موٹر یوز کرتے ہیں پانی چڑھانے کے لئے ان کو بند کیا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں نہیں اب پانی سے بھی ان کو محروم کیا جائے گا ہم نے ان سے بات کی جو ہمارے وہاں کے آنزر سائبان ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو یہ روڈز پہ یہ پائپوں کو چھید کیا گیا ہے یہ ایرگیشن کے لئے یہ پانی یوز کرتے ہیں لیکن ہمارے جمعہ کشمیر میں اتنے بڑے واتر ایکسپرٹس ہیں اتنے بڑے انجینئر سائبان ہیں اگر ان کا کام بروئی کار لائے جائے ہم جمعہ کشمیر کو کیا ہم پورے ہندوستان کو پانی دے سکتے ہیں آج میں پانی سے بھی روکا جا رہا ہے آپ دیکھیں آج الیکشن کی جو الیکٹیڈ گارمنٹ ہوتے ہیں جو پبلک ریپیزنٹرز ان کا مائنسٹ چینج ہوا ہے وہ ہر جگہ الیکشن اسی نام پہ لڑتے جا رہے ہیں جن میں پانی بجلی راشن یہ بنیادی ہیں لیکن آپ یہاں ہی دیکھو پتہ نہیں ہمارے پہ کونسا عذاب آ رہا ہے یہ جو یہاں پہ سیلیکٹیڈ گارمنٹ یہ سیلیکٹیڈ ہے یہ الیکٹیڈ تو نہیں ہے کیونکہ یہ مرکز سے جو بھی آدیش ملتے ہیں وہ ہم پہ لانگو کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ عذاب ہے یا لوگوں کی طرف سے اب ہم رکست کرتے ہیں گارمنٹ آف انڈیا سے یہاں پہ جل سے جلد ڈیموکریسی بحل کی جائے کل ہی موڈی صاحب نے امریکہ میں ایک باشن دیا تو اس کو کہا ہندوستان جو ہے یہ ورلڈی کے لارجسٹ ڈیموکریسی ہے لیکن پتہ نہیں ہمیں نہیں لگتا یہ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے کیونکہ پانی تو آپ نے سنا ہوگا پانی تو دشمن بھی دیتا ہے لیکن آج پانی پہ بھی بہن یہاں ہوتے جا رہی ہے اس لئے ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا اور گارمنٹ آف انڈیا سے رکست کر کے جتنا جلدی ہو سکے یہاں پہ الیکشن کیا جائے تاکہ ایک پبلک ریپیزنٹر جو ہوتا ہے وہ عوام کا دکھ درد سمجھتا ہے یہ جو کرسیوں پر بیٹنے والے ہیں ڈلی کے جو پیادے ہیں ان کو بیجا گیا ہے ان کے بہرے کان ہیں میں ان بہرے کانوں سے یہ بتاتے جا رہا ہوں کہ جنو کشمی کا جو اپنی پارٹی کا پارٹی کڈر ہے جو یوت ہے ہم مر کے دم تک اپنی گریب عوام کے لیے بیسک امنٹیز کے لیے اپنے حقوقوں کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے ہماری جان بھی چونے چلی جائے ہم وہ سیاست نہیں چاہتے ہمیں بڑے بڑے آلی شان بنگلے کرسیاں نہیں چاہیے ہمیں ان لوگوں کا روزگات ان کا عزق دافس عزق تافس دیا جائے ہمارے جو نوجوان ہیں آپ دیکھتے ہو کہ پچھلے چیو سال سے یہ کہہ رہے ہیں ستر ہزار لوکلیاں ہم نے دی ستر لاکھ لوکلیاں کہاں دی ہمارے جو موکشنے میں ہمارے راؤن میں کوئی نظر کیس نہیں آ رہی ہے ہمارے نوجوان اس مجھے ٹراما میں دراغ ایڈرکٹس ہو رہے ہیں ہم اس پہ اس دلدل سے ان کو پچھا دے چاہ رہے ہیں صرف ایک ہی وجہ سے ہماری پارٹی کا جو اجنڈا ہے جو وہ ہے یہ جو منشور ہے وہ آل راؤن ڈیولوپمنٹ آل راؤن ڈیولوپمنٹ میں ہم پہلے پریارٹی اپنے جوانوں کو دیں گی تاکہ یہ اس دلدل میں نہ خواسے اس کو اڑتا پنجاب جو انگوئی بنی پنجاب جیسا سکریٹ نہ بنائیں ہماری جو یہاں کے ایڈمنسٹریشن ان سے ہم روکست کرتے نہ پوچھائیں ہم کر جا کے آپ کو ایڈیو پکرائیں اس کو رہیبلیٹیٹ اس کو مارنا تو نہیں ہے اس کو رہیبلیٹیٹ کرنا ہے ہمارے جو سنٹرز کھول دیں اس کے لئے چاکہ وہ بھی ہمارے بچے لیکن وہ ٹرومہ اس لئے چلے گئے جائے آج تو ہمارے رسورسزکہ میں خرچہ زیادہ امدانی اٹھانی خرچہ ایک روپے یہ فیلم آپ نے دیکھو گی وہی آج جمہ و کشمیر میں چلتے جا رہا ہے کبھی ہماری نوجوان اس دلدل میں بسٹے جا رہے ہیں اور ہماری پر روز روز عذاب آتے لیں اب ہم گارمنٹ ایڈرسیٹری ہی گزارش کریں یہ جو آرڈر صاحب یہ دتیانوسی آرڈر جو روز نکالتے ہو ان کو بند کیا جائے اگر آپ بند نہیں کرو گے ہمیں پہلے تو ہمارا ایجنڈا ہی ہے کہ ٹیبل ٹاک ڈسکسشن سے گنات پرستی سے ہر معاملہ حل کریں گے اگر نہیں تو جو ہمارے پارٹی کا آگے ملکھور ہوگا ہم اسے آگے امیر دلتے ہیں